آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے آچہر چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز وی امرک شاہ مہا کا چھترواں بھاگ منترہ کا کوٹ ترک میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ سماچار ایودھیا میں ویاب گیا نگر جن ہرشون مت ہو گئے ایودھیا میں منگل واد بجنے لگے راج مارگ سج گئے نگر بھونوں پر وندنوار کلش پتا کا انسو شبھت ہو گئی پوشپ مالاں تورڑوں سے سمست گرہ سمپن ہو گئے منگل گان وینو واد شنکھ آدی بجنے لگے راج مارگ درشکوں سے بھر گیا وارانگ نائن رت کرنے لگیں ویوید ہوم پوجا اور منگل انوشتھان ہونے لگے سوربیت سگندیت پدھارتوں کی گند سے دشائے میں ہے کٹھی ہر موہ میں رام کی راج ابھی شیک کی چرچہ تھی نگر ناغر رام کی دھیرتا ویرتا دھرم بھیروتا اتصاہ ادھارتا ساہر دیتا پتر بھکتے ودیا نپڑتا آدھی کی چرچہ کرنے لگے بھور میں راج ابھی شیک کی تیاری اور اتصاہ کی شوبھا کو کہہ کئی کے ستھ کھنڈے حرم کی چھت سے داسی بنتھرہ نے دیکھا اس نے دیکھا پرواسی آنند کولا حل کر رہے ہیں دوار دوار پر دھوجا پتا کائیں پوشپ مالائیں سو شوبھت ہیں درشکوں کی بھیڑ اور چہل پہل راج دوار تک بڑھ گئی ہے راج دوار پر ویویدھ وادے بج رہے ہیں اس نے نیچے آ رام کی دھائے سے جو پیلے وستروں سے سو شوبھت تھی پوچھا ہری آجا یدھیا میں یہ کیسا اتصا ہے بڑی رانی کوشلے آج کیوں ان وستر سرن رت میں لٹا رہی ہیں راج دوار پر یہ بھیڑ بھبھڑ کیسا ہے تب رام کی دھائے نے کہا ہری مورکہ تو اتنا بھی نہیں جانتی سنا نہیں تنہیں آج رام کا راج دوار بھی شیخ ہو رہا ہے داسی سے یہ سوچنا پا وکلانگی داسی منترہ کرود سے تھر تھر کاپنے لگی وہ کیکئی کی پترالے کی پرانی داسی تھی کیکئی کو اس نے گودھ کھلایا تھا دودھ پلایا تھا شلکی کی بات وہ جانتی تھی آنو جاتی کی استری سوادھینتہ سے وہ پرچت تھی مانووں کی کل مریادہ پرش پردھانتہ استری داستو ان سب سے اسے گھرنا تھی وہ بڑی بدھی متی اور تیخے سبھاؤ کی وردھا تھی رانی کے موہ لگی تھی وہ دشرت کے وشواس گھات اور وچن بھنگ کو دیکھ اگنی کے سامان بھبگ گئی اس نے من میں کہا بھرشتر گھن کو نانیحال بھیج کر راجہ نے یہ اچھی یکتی نکالی ہے وہ اب اپنے وچن کو پورا نواہنا نہیں چاہتا وہ تیور گتی سے رانی کیکئی کے شہنگار میں پہنچی رانی کیکئی ابھی سو رہی تھی وہاں جا کر اس نے رانی سے کہا اری رانی کیا آج تیری ندرہ بھنگ نہ ہوگی کیا تُو نہیں جانتی کہ تیرا بھوش آج اندکار میں ڈوب رہا ہے تیرے اوپر گھور سنکٹ آنے والا ہے تیرے پاپ کا اودائے ہوا ہے اس کا پھل تجھے شگری ملنے والا ہے راجہ میٹھی میٹھی باتیں بنا جاتا ہے تجھے پشپہار آبوشن رتن مل جاتے ہیں تو تُو سمجھتی ہے راجہ تیرا ہی ہے پھر میں کہتی ہوں اری اجان تیرے ساتھ چل ہو رہا ہے کوری پرونچنا دھوکہ اری رانی تُو دھوکہ کھائے گی منترہ داسی کی ایسی کٹو ویانگی اکتی سنکر رانی کیا کہی ہستی اس نے ہس کر کہا ہم آج کیا بات ہے بھوری ہی میں تُو بگ جھک کر رہی ہے کس نے تجھے کردھ کیا ہے بول تیرا موہ کیوں سوک رہا ہے کیا کوئی امنگل ہوا ہے کہہ کئی کی ایسی میٹھی وانی سنکر اس نے کہا امنگل اور کیسا ہوتا ہے بھلا آج رام کا یا وراجہ بھی شیخ ہو رہا ہے اور تُو بے خبر سو رہی ہے تُو سمجھتی ہے راجہ تجھے بہت پیار کرتا ہے پر آج تو وہ کوشل لیا کو راج لکشمی پردان کر رہا ہے اب سمجھی میں اس لیے اس نے بھرت کو ننیحال بھیج دیا تھا سوچ تو یدی رام راجہ بن گیا تو تیرا کیا حال ہوگا ہائے ہائے میں تو اسی سوچ میں مری جاتی ہوں پر تُو بھی تو کچھ اپنا برا بھلا سوچ اپنے پتر کے ہتھ کے لیے اب بھی سچے تھو سمجھ رہتے سچے تھو دھاتری کے یہ وچن سنکر کہہ کئی نہ کہا اب رام کو یا وراجہ مل رہا ہے تو تُو دکھ کیوں کرتی ہے اس میں دکھ اور شوک کی کیا بات ہے بھلا میں تو رام اور بھرت میں بھیج نہیں سمجھتی رام اور بھرت میرے دو نیتر ہیں رام کا راجہ بھی شیخ ہو رہا ہے تو میں پرسند ہوں یہ تو شب سماچار ہے لے یہ رتنہار یہ سب آبوشن میں تجھے پرسکار میں دیتی ہوں یہ کہہ کر اس نے پرسندہ سے اپنے سب رتنہ بھرن اتار کر منترہ پر پھینک دیے پرنتو کہہ کئی کہ اس ویوہار سے منترہ اور بھی جل بھون گئی اس نے ویگہنے پٹک دی اور تمک کر بولی ہری موڑ تیری ایک کبودھی مجھے تنک بھی نہیں سوہاتی تُو دکھ کے ستھان پر سکھ منا رہی ہے سوت کا پتر راجہ بنے اور تیرا پتر داس اس کی تُو خوشی منا ہے ایسی تیری بدھی ہے ہری یہ رام راجی کی سوچنہ نہیں ہے ہم لوگوں کی مرتیوں کی سوچنہ ہے آج رام راجہ بنے گا اور کوش علیہ راج ماتہ بنے گی تب تم داسی کی بھانتی ہاتھ باندھ اس کے سمک جاؤ گی بھرت رام کا داس ہوگا سیتہ رانی بنے گی اور بھرت کی استری مانڈوی اس کی داسی یہ سب تُو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گی واسطہ میں کہہ کئی رام کو پتروت پیار کرتی تھی اس کے من میں تجھتہ کا بھان بھی نہ تھا وہ اپنی شلک کی بات بھی بھول گئی تھی راجہ کا پیار تتھا ایودھیا کا ویبہ اسے پریے تھا اس نے بوڑھی دھائے منترہ سے ایسی وچنسو نرمی سے کہا دھاتر ماتہ تو اس نے سے ایسا کہتی ہے پرنتو رام تو یہ وراجہ کی سروتہ یوگ ہے وہ دھرماتمہ ہے ادھار ستوادی اور پرجاپالک ہے وہ تو مجھے ہی اپنی ماتہ سمجھتا ہے پھر بھلا بھرات اور رام میں انتر کیا ہے رام کو راجہ ملنا بھرات ہی کو راجہ ملنے جیسا ہے رانی کی یہ وچن سن کر منترہ نے کہا ٹھیک ہی ہے ابھی تو نہیں سمجھے گی پر جب رام کا پتر گدی کا ادھکاری ہوگا اور بھرات اور اس کے پتروں کو کوئی ستھان نہ ملے گا تب سب کچھ تیری سمجھ میں آ جائے گا ابھی تو تجھے میری باتیں بری لگ رہی ہیں تو یہ بھی تو سوچ کہ بھرات کو کیوں ماما کے ہاں بھیج دیا گیا دیش دیش کے راجہوں کو نیوتا گیا پر تیرے پتہ بھائی اور پتروں کو نہیں بلائے گیا پر جب اپنے اور اپنے پتر کے سروناش کا یہ سب شڑی انتر دیکھ کر بھی تیری آنکھیں نہیں کھلتی تو مجھے کیا جب رام راجہ ہو جائے گا اور تو بھرات کو لے کونے میں داسی کی بھانتی پڑی رہے گی اتوہ جب سوت کوشن لیا کے سمجھ تجھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا پڑے گا تب تجھے پتہ لگے گا کہ میں نے تیرے ہت کی ہی بات کہی تھی منترہ کے اس وشومن سے کےکئی کا من پھٹ گیا دیرے دیرے اسے اس کی سب ہی باتیں ٹھیک پرتیت ہونے لگی اس نے دیرے سے کہا تو امب تو کیا کہتی ہے کہ بھرات کا ہت کس بات میں ہے میں کیا کروں بس رام ون کو جائے اور بھرات سنگھاسن پر بیٹھے یہی تو کر اسی میں تیرہ اور بھرات تتھا اس کی سنطان کا ہتھ ہے اری ان آردیاں کے پریواروں میں ماتاؤں کی کیا مریادہ ہے یہ تو پتر مولک پریوار ہیں رام کے راجہ ہوتے ہی تیرہ اور تیرے پتر بھرات کے ونش کا تو کہیں پتہ بھی نہیں لگے گا کیا اسی لئے تیرے پتہ نے اس بوڑھے کامک راجہ کو دو سوتوں پر تجھے دیا تھا کیا تیرے پرتا پی پتہ کی کچھ مریادہ ہی نہیں ہے کیا تُو نہیں جانتی آردیاں ورط کا یہ کنٹک ہی تیرے پتہ کے سارو بھوم ہونے میں بادھا ہے جو ہی کوسل کی مکھ گدی پر تیرا پتر بیٹھے گا آردیاں ورط میں پھر تیرے ہی پتہ اور پتر کے ونش کا ڈنکہ بجے گا تیرے پتر کا کل کتنا سمرد اور لوک وشرت ہوگا یہ تو تنک وچار تو امب اب تو ہی اپائے کر جس سے میرے پتر بھرت کو کو کوسل کا راج ملے اور رام ون کو جائے بتا اب کیسے ہم سفل منورت ہوں گے منترہ نے کہا اس میں کیا ہے راجہ نے یہی وچن دے کر تجھے بیہا تھا کہ تیرہ ہی پتر راج کا دکاری ہوگا سو یادی راجہ کو اپنے وچن کی چنتہ نہیں ہے تو تیرہ بھائی آنا و نریش یدھا جت کھڑ گھست ہے ان مانووں کو ہم سمجھ لیں گے کس کا سامرد ہے جو تیرے ویر بھائی سے لوہا لے سکے پھر ابھی تو راجہ کا وچن اور تیرہ پیار ہے سو تُو وسترابھرن علنکار تیاغ کوپ بھون میں جا مون ہو بھومی میں پڑی رہے اس بوڑھے کامک راجہ کی کیا مجال جو وہ تیرے کوپ کو سہن کرے پھر تُو کھل لم کھلا اس کے وچن بھنگ کا بھنڈا پہوڑ کر دے راجہ اپنے کو ست پرتگ سمجھتا ہے وچن بھنگ کا لانچن سہن نہیں کرے گا یدی کرے گا تو اس کے سر پر یدھا جت کا کھڑ گئے ہی کسی کو بھی تیرا ورود کرنے کا سہس نہ ہوگا راجہ تیری بہت للو پتوں کرے گا رتنا بھرن دے گا تو سب ہی کو ٹھکرا دینا بس یہی مانگنا بھرت کو راج اور رام کو بنواس بھرت کے راج کرنے پر پرجہ بھرت سے پریم کر اٹھے گی اور سب کو بھول جائے گی بھرت نشل ہو کر راج کریں گے اور تُو بھوش میں کوسل راج ماتا کہا کر پوجت ہوگی تیری سوتے اور ان کی پتر تیری سیوک ہوں گے پھر تُو ان پر چاہے جتنا انگرہ کرنا ٹھیک ہے دھاتر ماتا اب میں تیری ہی بات مانوں گی کہہ میں کیا کروں بس ولم نہ کر جیسے میں نے کہا ویسے ہی کر پر سچیت رہے مطلب سے مطلب رکھ راجہ کی باتوں میں نہ بھول ابھی آپ سن رہے تھے آچارے چتر سین شاستری کے لئے کے اوپن نیاز ویام رکشا مہا کا چھت ترواں بھاگ منترہ کا کوٹ ترک میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں میری یعنی سمیر گو سن رہے